اب ہمارے ساتھ موجود ہیں سینرر شبلی فراز صاحب، وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز صاحب، آپ کے والد صاحب جو احمد فراز صاحب، ان کا جو کشمیر کی تحریک آزادی کے ساتھ تعلق ہے، آج وہ دنیا کو بتائیں دیکھیں وہ جب 18 سال کی عمر میں تھے تو جب 1948 میں وہ اس لشکر میں شامل تھے جو کہ کشمیر کو آزاد کرنے کے لیے گیا تھا اور انہوں نے بڑی جدوجہد کی عملی طور پر بھی اور اس کی تصاویر بھی موجود ہیں جو کہ ہمارے پاس ہیں وہ تصویر فراز صاحب نے مجھے دکھائی تھی لیکن یہ بتائیں کہ وہ احمد فراز جس نے کشمیر کی آزادی کا خواب دیکھا تھا آج اس کا بیٹا پاکستان کی حکومت میں وزیر ہے تو آپ کیا صرف یہ نعرے بازی کر رہے ہیں دکھاوا ہے یا کوئی عملی طور پر بھی کچھ کریں گے یہ ایک نیا سفر ہے جو کہ ہم نے شروع کیا ہے اور یہ انشاءاللہ یہ ایک دن کے لیے نہیں ہوگا یہ مسلسل اس کے بارے میں ہم حکمت عملی اپنی بناتے رہیں گے تابیل کرتے رہیں گے اور کیونکہ ہماری آخری منزل سری نگر ہے شاہی رمان صاحبہ یوم استثال کشمیر آج منایا گیا ہے تو پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے جلوس بھی نکلا پارلیمنٹ کا ایوان بالا کا اجلاس بھی ہوا تو آپ اس وقت ایک بورڈ کے سامنے کھڑی ہیں پیچھے سری نگر لکھا ہوا ہے ہمارے فورم نسٹر صاحب کہتے ہیں وہاں پہ جا کے وہ شکرانے کے نفل ادا کریں گے آپ کی پارٹی کی اس حوالے سے کیا پالسی ہے جی شکریہ حامد صاحب ہمیں کل ایک میپ دکھایا گیا ایک نقشہ جو دیکھئے ان کے ایک ڈی جی نے ایکسپلین کیا اور ابھی تک ہمارے ہاتھ میں وہ میپس نہیں ہیں وہ پریزنٹیشن میں دیکھا اس کی نوک پلک باری کی ابھی تک شیئر نہیں ہوئی ہے بس یہ کہا گیا کہ ہم یہ کر رہے ہیں یہ سیاسی نقشہ ہے اب دیکھئے سیاسی نقشہ کا مطلب ہے کہ آپ آئین میں تربیم نہیں کریں گے آرٹیکل وان میں جو ہوتا ہے جہاں نقشہ کی وضاحت کی گئی ہے اور پارٹی میں ہم اپنی ازاد کشمیر تنظیم اور باقی تنظیم سے بھی مشورہ کریں گے کیونکہ ہماری نظر میں یہ پہلے سٹیک ہولر ہیں ان کی شراکتداری کے بغیر کشمیر کا کسی حصے کا فیصلہ اور جو رائے شماری میں منجمد ہے اور یونائٹیڈ نیشنز کی قراردار میں منجمد ہے یہ وعدہ ہے اور ہم نے ان سے بھی بات کرنی ہے شاید ہمیں یہ بالکل موضوع لگے کیونکہ ہندوستان نے بھی اسی طرح ازاد کشمیر کو ایک پولٹیکل میپ بنایا ایڈمنسٹریٹیو نہیں تو یہ طریقہ کار ذرا وہ تھا کہ اس میں پرائم منسٹر نہیں خود آئے تو ہمارے ظاہر ہے شباز شریف لیڈر آف اپوزیشن بلاول بھوٹوزداری نہیں آسکے تو ہم ان کو واپس یہ پارٹی میں یہ ڈسکشن ہوگا کشمیر بہت حساس معاملہ ہے ہمارے لیے اور ہماری دلوں سے ہماری جانوں سے جڑاوا ہے کشمیری شناخت کوئی ایک بڑی منفرد اور مشکل سے جیتیوی چیز ہے اس کے لیے ازاد کشمیر لے لیں یا انڈین الیگلی اوکیپائیڈ کشمیر لے لیں وہاں بھی ایک سخت جدو جہد ابھی جنگ چڑیوی ہے اور وہاں جو اس وقت خاموشی ہے وہ اس بات کی اکاسی کرتی ہے یہ نہیں کہ وہ دم توڑ چکے ہیں لیکن اس وقت ان کے لبوں کو سیل کیا گیا ہے وہ سانس نہیں لے سکتے they can't breathe جیسے امریکہ میں کہا جا رہا they can't breathe so کشمیری lives also matter سینٹر فیصل جعوید صاحب آپ بھی پسینے میں شرابور میں بھی پسینے میں شرابور اور کشمیری قوم جو ہے وہ اپنے خون میں شرابور ہے پسینے اور خون کا مقابلہ ہے یہ اکٹھے ہوں گے یا اسی طرح ہم پسینہ بہائیں گے اور وہ خون بہائیں گے جس طرح سے آمد میر صاحب پوری قوم سارے متحد ہیں ساری political parties یہاں پر ہیں اور جس طرح سے کشمیر کا آج cause internationalize ہوا ہے اس سے پہلے ایسے کبھی بھی نہیں تھا یہ ٹائم ہے کہ پورا زور لگائیں اور وہ وقت دور نہیں جب انشاءاللہ آزادی جو ہے وہ کشمیر کا مقدر بنے گی آپ یہ بتائیں کہ وزیر خارجہ سے بھی میں نے پوچھا کہ ہم سری نگر میں شکرانے کے نفل ادا کریں گے تو بات تو بڑی اچھی ہے اس کے لیے کچھ عملی اقدامات کی بھی ضرورت ہے وہ کیا ہے دیکھیں جی عملی اقدامات تو ہر فورم پہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ اٹھایا گیا ہے جس انداز میں پرائم منسٹر عمران خان نے کشمیر کا مسئلہ اٹھایا پوری دنیا میں اس سے پہلے ہمیں اس کی مثال نہیں ملتی یون میں خاص طور پر جس انداز میں ایک اگریسیف سٹریٹیجی ہمیں نظر آئی اس گورنمنٹ کی ہر جگہ پہ کسی بھی ملک میں جب بھی کوئی دورہ تھا کشمیر جو ہے وہ ترجی رہی ہے اور آپ نے انٹرنیشنل پریس کو بھی آپ فالو کرتے ہیں میرا نہیں خیال اس سے پہلے اس طرح سے کشمیر کے اوپر اور جو وہ جرمنی کا انہوں نے ناجزی کی جو پوری تھی کہ آر ایس ایس اور اس کی ملتی ہے یہ آپ پوری دنیا اس پہ باور ہوگئے نیو یورک ٹائمز واشنٹن ٹائمز یہ سب اس پہ اب لکھ بھی رہے ہیں تو میرا خیال ہے پوری طرح بودی جو ہے وہ بے نکاب ہوا ہے اور یہ جو اس کی ایک سوچ ہے اور جو طریقہ وعدات ہے یہ اب ایکسپوز ہو گیا اسے دنیا نہیں مان رہی تو اس کا کریڈٹ تو عمران خان کو جاتا ہے